جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں یہ جو ہمارا سب جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا ہے وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے یہ جب آپ پہلے بتا جائیں کہ ہم نے سندھ کے لیے حالانکہ سنٹر سے پیسہ جا رہے ہیں لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو الوکیشن کی پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ نے گیا ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فرنڈ ہے وہ آپ پیس بتائیں جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں ہے پرائم منسٹر کا فرنڈ پیسے میں نے اکٹھے کیے سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے جی مزیر آزم صاحب تین چیزیں میں کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس انرجنسی کی ایش کی مدنے ساٹھ بلین کی ترسیل ہو رہی ہے اور یہ تقریباً دو تہائی ابھی مکمل ہو چکی ہے ایک تہائی ابھی بھی ہونی ہے ساٹھ بلین ساٹھ ارب دوسرا یہ کہ پچاس لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اسمدار سے مستفید ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سنسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً سات لوگ ہوتے ہیں سو پچاس کو آپ سات سے مرٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے اسی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب ایسا آس امرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردن شماری کے مطابق رکھیں گے اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ بائیس بھی سے تھا مگر جب فائنل فگر ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بار غربت یہاں سب سے زیادہ ہے تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستقل ہوگا انہوں نے اپلائی کیا دھر میں بتا دوں تو احساس امرجنسی کیش کو اگر آپ کلوز بھی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو طریقہ تار بتا دوں کہ لوگوں کو لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد ایک تو کیٹیگری تھی نا جو بی آئی ایسٹی کی پرانی لسٹ تھی ہم ففالت میں لے آئے تھے ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کرتے ہیں ان کو تو ہم نے لے دیا تھا مگر وہ صرف چار اشاریہ پانچ ملین تھے یہ جو ہمارے پورے احساس امرجنسی کیش ہوئے یہ سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کی امداد ہے یہ بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے تو اس کے لئے ہم نے لوگوں کی ضرورت پتا کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے اس کے دو راستے کھولے گئے جیسے وزیراعظم صاحب فرمارے ایک ہم نے اکاسی اکتر کی جو ایس ایم ایس سکیم آپ سب نے سنی ہوگی ایک ہم نے وہ کھولی نمبر ایک اور نمبر دو پرائم منسٹر کے پورٹل پر ایک پر فارما کھولا پہلے ہم نے اکاسی سکتر والی سکیم چلائی پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پر فارم کھولا اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پر تال کی بلکل ایک غیر سیاسی طریقے سے اس نے انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا بلکل ڈیٹا کی بنیاد پر اس کی جانچ پر تال ہوئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن گاڑی کی اونر شیف بلنگ ایس بی آر کا سٹیٹس فورن ٹرابل سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جانچ پر تال کے بعد جو سولہ اشاریہ پانچ مستحق لوگ نکلے پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ بارہ میلین کا تھا یعنی کہ ایک کروڑ دیس لاکھ کا تھا ان کے لئے تھا ہمارے پاس بجٹ تھا مگر جب ہم نے جانچ پر تال کی تو سولہ اشاریہ پانچ میلین یعنی کہ ایک کروڑ سانس لاکھ لوگ مستحق نکلے تو ہم وزیرعظم صاحب کے پاس پروپوزل دور لے کے گئے ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فورمیولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22 تیسے دی رہے مگر وزیرعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائٹ پہ رکھیں اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں اور وزیرعظم کے فیصلے کے بعد 22 سے بڑھ کے 31 فیصد ہو گیا بنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا کیٹی کا صرف ایک فیصلے بڑھا سولہ سے سترہ مگر سندھ کا 22 فیصل سے 81 فیصلے ہو گیا اور یہ فیصلہ وزیرعظم صاحب نے خود کیا کیونکہ ان کے لئے بہت آسان تھا یہ کہہ رہتے ہیں کہ جی پاپیولیشنز کے جو فارمیولا ہے اسی کے مطابق آپ جلیں مگر یہ بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ احساس امرجنسی کیش میں ہی نہیں باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے مطالق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بلکل غیر سیاسی بنیادوں سے کر رہی ہے بلکل سیاسس کو باہر رکھ کے کر دیئے کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے بہت ہم نے یہ احساس امرجنسی کی عاش میں دیکھا ہے کہ صرف بلکل جو غریب طبقہ نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آگئے ہیں ہوتل کے ویٹر ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں دردی ہیں پلمبرز ہیں جو گھر پیسے 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 ہیں سارا سروس سیکٹر سارا سروس سیکٹر اس کی احمد میں ہے تو آخر میں میں یہ صرف تین چیزیں دوبارہ پوائنٹس دوبارہ دورانا چاہتی ہوں ساٹھ بلین سنس کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو پچاس لاکھ خاندان اور نمبر تین یہ کہ سنس کا جو شیر ہے وہ بائیس پیسے سے بڑھا کر سارتیس پیسے پر دیا ہے اور اس میں ایک اور چیز میں آٹ کر دوں اساس کو بڑا دیا کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائنٹسر سے پرشک پار وہ یہ تھا کہ اس کو لیبس کریں پرائنٹسر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ اور پرائنٹسر نے اس کو ریزس کیا کیونکہ یہ ایک صلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیت سے نہیں کر رہا یہ میں اپنے رہسان نہیں یہ لوگوں کے اپنے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پوریٹسائز کریں حالانکہ بہت ساری پولیٹیکل تیزر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جنگے اپنے بینر لگائے لوگوں کو سارس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی آپ پارٹی یہ کام کریں لیکن پیورلی اللہ کے رضا کے لیے اور اپنے لوگوں خدمت کے لیے اور جو مدینہ بھی رہا ساری پیام اور اس کے تصور کی تحقیم نے یہ کام کیا اہم بات کہنا بھول کے یہ جو بائیس سیصد سے جو اکتیس سیصد ہوا ہے اس کا فنڈ یہ پرائم مینسٹر کی کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے کیونکہ کووڈ میں جو کانٹیبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیویٹی کی وجہ سے دیتے ہیں ان کی اندیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں تو انہوں نے جب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جب ان کے سامنے ہم نے فیگز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے اور اس بات سے بالکل کتہ نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں اگر سن میں زیادہ ہیں تو ان کو سن میں دے دیا جائے آج میں نے دو ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سن کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے وہ منوان جیسے آئی تھی وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں جو ہماری اکاسی خطر سکیم سے جو سٹل آور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سن کا بہت بڑا شیئر تھا وہ جیسی تھی وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی بنا ایک رب اس کو الیبریٹ کر دیجے بی آئی ایس پی بی آئی ایس پی کیا تھا اور یہ کیا ہے کتنا فرق آئے وہ اپنی کلیبریٹ کر دیجے بی آئی ایس پی کی پورانی لسٹ تھی پانچ ملین اس میں سے ہم نے آٹھ لاکھ لوگ ایجزٹ کیا تھے وہ ہٹائے تھے وہ کیوں ہٹائے تھے تذکیر میں میں آپ سب کو معلوم ہے جو بقیہ چار اشاریہ پانچ ملین ہے ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے تین مہینے کی جو کس تھی وہ زیادہ سے کیا کٹھی دیتی مگر میں آپ کو ہتاری ہوں کہ احساس کیش میں سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے تو بارہ ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں ان کا بی آئی ایس پی کی پورانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایٹ ون سیون ون سے آئے ہیں جو پی ایم پورٹل سے آئے ہیں ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتا اور دوسری پرائی منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاعت کر لوں ہم اجھ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس میں شاید پچاس گورننس گزرے ہیں ایک گورننس کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں بی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم وسیلہ صحیحت وسیلہ روزگار وسیلہ ایکس وائی زیڈ تھے ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایکسیکیوٹ کرتی ہے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سنگیر